ابنیتری پوجہ بیدی کا ایک پرانا انٹرویو آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اس انٹرویو میں وہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے پور پتی فرہان فرنیچر والا سے طلاق کے بعد گزارہ بھتتا نہیں لیا تھا پوجہ کے اسی بیان کو لے کر اب ان کے پتی فرہان کو لے کر غلط خبریں چلائے جا رہی ہیں پوجہ نے انہی غلط خبروں پر پرتکریا دی ہے پوجہ نے اپنے آدھکاریک ٹوٹر ہینڈل سے ایک ٹوٹ کرتے ہوئے ایک نوٹ سادھا کیا ہے پوجہ نے نوٹ سادھا کرتے ہوئے لکھائے کی ہیڈ لائنز کبھی کبھار کافی زیادہ مس ریڈنگ ہو سکتی ہیں وہ اراجکتہ پیدا کر سکتی ہیں جیسے اس اسیتی میں جب کسی کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ ہیڈ لائنز سے پرے دیکھیں کسی چیز کو پوجیٹیب طریقے سے دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک پوجیٹیب نظریہ ہونا چاہیے کیا وہ نظریہ آپ کے پاس ہے پوجہ نے اس نوٹ میں اپنے پتی کو لے کر صفائی دیتے ہوئے لکھائے کی دور درشن کے ساتھ سال 2015 کا میرا ایک انٹریویو کافی وائرل ہو رہا ہے اس انٹریویو کو لے کر میرے ایکس ہسپین کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے میرے پتی نے ہمیشہ میرے بچوں اور میری دیکھ بھال کی ہے انہوں نے میرے بچوں کی پڑھائی اور پرسنل لائف میں پیسوں سے اپنا یوگدان کیا ہے فرحان اور میں آج بھی ایک دوسرے کا کافی زیادہ سممان کرتے ہیں اس لیے میری گجارش ہے کہ ہمیں اپنے چاروں طرف پوزیٹیویٹی فیلانی چاہیے اور بھرامک خبروں سے دور رہنا چاہیے پوجہ کے اسی ٹوٹ پر ایک یوجر نے انہیں عادت پنچولی کی یاد دلا دی ہے یوجر نے پوجہ کے عادت کے ساتھ دربیوہار کو یاد دلاتے ہوئے لکھائے کی آپ نے عتیت میں بھی لوگوں کو ویلن بنایا ہے سب سے بہترین ادھرن عادت پنچولی تھے آپ نے سبھی منچوں پر ان کے بارے میں نکاراتمک باتیں فیلائیں لیکن انہوں نے آپ کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں بولا منشعہ کا سممان کرنے کے لیے کچھ نہیں خرچ ہوتا ہے حالانکہ پوجہ نے یوجر کے اس کمنٹ کا رپلائی نہیں دیا ہے پار مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں